السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبیشن ور ہے اور 11 کلاس بائیالوجی کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سیل وال اور پلازما ممبرین کے بارے میں اچھا میں نے پریریسی بھی بتایا تھا کہ اس میں ہم یہ فیڈرل کی بک ہے اس میں ہم سے وہ چیزیں دیکھیں گے جو کہ چینج ہیں باقی پورا ٹاپک جو ہے وہ میں ڈیٹیل میں اسکلین کر چکا ہوں سن بورڈ کے اندر تو جو چیزیں کامن ہیں ان چیزوں کو ہم بہت جلدی سے گو چلو کریں گے نا اس ویڈیو کے اندر بات کرنگی سیل وال کے نیکس ویڈیو کے اندر پلازموم میمبرین کے بات کریں گے تاہی پلازموم پام ایم mریJim جو ہے یہ آؤٹر لیوsix estimated سال سال س کے اندر آؤٹر باؤنری وہ بازموم Kardos جس میں بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا آ جاتے ہیں اور فنجائے کے اندر اینیمال سلس کے اندر کیوں نہیں ہوتی اینیمال سلس کے اندر سلوال اس سے نہیں ہوتی بیکاوز ان کا لوکو موٹری موڈ ہوتا ہے لائف کا یعنی وہ موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور سلوال جو ہے وہ ایک ریجرڈ سٹرکچر ہوتا ہے وہ ایسے اورگانزمز کے اندر پایا جاتا ہے جو کہ سیڈنٹری ہوتے ہیں جو لوکو موڈ نہیں کرتے جو مووڈ نہیں کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پلانٹ کی سلوال اگر آپ نے پڑا ہو تو وہ سللوز کی بنی ہوتی ہے جو کہ کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو پروکیریوٹس ہیں بیکٹیریا ان میں پیپٹائیڈو گلائیکن پایا جاتا ہے جو کہ کاربو ہائیڈریٹ اور امائنو آسیڈ کی مکشر ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ کے مولیکیوز ہوتے ہیں بڑے بڑے اور ان کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ آمائنو آسیڈ لگے ہوئے ہوتا ہے اور فنجائی کی جو بنی ہوتی ہے وہ کاریٹن سے بنی ہوتی ہے جس اندر کاربو ہائیڈریٹ تو different organisms کے اندر جو سلوال اس کی کامپوزیشن ہوتی ہے سلوال وہ ایک پورس سٹرکشر ہے پورس سٹرکشر کا مطلب اس میں ہولز موجود ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ فری پیسج پروائیڈ کرتا ہے وارٹر کو اور اس کے اندر جتنے بھی ڈیزول میٹیریل ہوتا ہے تو یہاں بھی question نے نے پوچھا ہوا ہے کہ کیا plant کی cell wall permeable ہے یا semi permeable ہے یا impermeable ہے تو cell wall جو ہوتی ہے وہ permeable ہوتی ہے وہ fully permeable ہوتی ہے maximum allow کرتی ہے water کو اور اس کے اندر dissolve molecules remove کرنے کے لئے small molecules جو ہیں وہ بھی گزر جاتے ہیں اس کے ذریعے بہت selective جو ہے وہ کچھ molecules جنہیں گزرنے کی اجازت نہیں دیتی but again چونکہ زیادہ تر کوئی اجازت دیتی تو یہ شیئر کہ یہ permeable ہے now یہاں پہ کچھ about ہے pectin pectin جو ہے یہ ایسا compound ہوتا ہے یہ carbohydrate ہے اور یہ پایا جاتا ہے middle lamella کے اندر جو کہ تین layers ہوتے ہیں cell wall کی تین layers ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس middle lamella ہوتی ہے سب سے باہر اس کے بعد primary cell wall ہوتی ہے اس کے اندر اور پھر اس کے اندر secondary cell wall ہوتی ہے middle lamella جو ہے اس کے اندر یہ compound pectin جو ہے یہ mainly پایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ polymer ہے اس کا galacto-uronic acid کا galacto-uronic acid کیا ہے galactose جو ہوتا ہے جس طرح glucose ہوتا ہے اسی طرح ایک monosacryde ہوتا ہے جس کا نام ہے galactose تو اس کی acidic form ہوتی ہے تو around 200 کے قریب جو ہے وہ ملکھر ایک molecule بناتے ہیں جس کا نام ہے pectin pectin جو ہے یہ less hydrophilic ہے یعنی جو cell wall ہوتی ہے وہ hydrophilic ہوتی ہے water loving ہوتی ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ water کو free passage provide کرتی ہے تو اس کا مطلب اسے پانی پسند ہے جو pectin ہے جو کہ middle lamella کے اندر میں لی پایا جاتا ہے یہ less hydrophilic ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس form ہے جو galacto uranic acid کی form ہے وہ acidic form ہے تو that is why یہ less hydrophilic ہے as compared to the primary cell wall اور یہ major component ہوتا ہے middle lamella کا middle lamella وہ لیئر ہوتی ہے جو کہ دو cells کو جوڑنے کی کام آتی ہے تو یہ تھوڑی سی بات تھی ہے about the pectin now let's talk about each layer تو primary cell wall جو ہے یہ وہ لیئر ہے جو سب سے پہلی لیئر ہوتی ہے جو cell بناتا ہے اسی لیے اسے ہم true wall بھی کہتے ہیں یعنی cell کی یہ membrane ہے یہ cell کی membrane ہے تو اس کے باہر یہ جو پہلی لیئر بنے گی سب سے initially جو cell ہوتا ہے تو یہ primary cell wall ہوتی ہے تو primary cell wall جو ہے یہ true cell wall یہ true wall کہلاتی ہے newly growing جتنے بھی cells ہوتے ہیں جو نیا cell بنتا ہے اس کے اندر آپ کو main جو wall ملتی ہے وہ primary wall ہوتی ہے آسان الفاظ میں جب تک cell جو ہے وہ growth کر رہا ہوتا ہے تب تک آپ کو صرف primary wall ملتی ہے secondary wall نہیں ملتی کیوں کیونکہ primary wall جو ہے وہ adaptable ہوتی ہے وہ growth جو ہے اسے adapt کرتی ہے یعنی cell کا size جو پڑتا ہے تو چونکہ یہ elastic ہوتی ہے اس کا size بھی increase ہوتا ہے جب cell جو ہے وہ اپنی پوری growth کر لیتا ہے اس کے بعد develop ہونا شروع ہوتی ہے secondary cell wall بیکر secondary cell wall جو ہے وہ rigid structure ہے اور وہ further grow کرنے نہیں دیتی cell کو اور وہ support کی گام آتی ہے تو primary cell wall جو ہے یہ true wall ہے newly growing cells کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ہر cell جو wall produce کرتا ہے وہ primary wall ہوتی ہے کہاں پائی جاتی ہے یہ یہ cell membrane ہے تو cell membrane کے بالکل باہر نئے cell میں جو wall آپ کو نظر آئے گی وہ primary wall ہوگی اور اس کے باہر یہاں پہ middle lamella ہوگا middle lamella وہ ہوتی ہے جو کہ دو cells کو connect کرنے کی کام آتی ہے ٹھیک ہے primary wall thin ہے slightly flexible ہے اس کے اندر mainly جو چیز پائی جاتی ہے وہ cellulose ہے cellulose کے microfibrils ہوتے ہیں microfibrils basically cellulose کی chains ہوتی ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ cellulose جو ہے اس کی criss cross arrangement ہوتی ہے یعنی یہ vertical میں بھی ہیں اور اس طرح سے یہ horizontal کے اندر بھی ہیں اچھا ایک اور چیز جو بہت سرے students کو نہیں بتا ہوتی وہ یہ ہے کہ خالی cellulose نہیں ہوتا there are different types of other molecules جن کے اندر اس کا بنتا ہے matrix یعنی ایسا سمجھنے کے ایک paste بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک paste ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ cellulose کے fibers اس طرح سے یہ جنہیں ہم microfibrils کہہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ arrange ہوئے ہوئے ہوتا ہیں تو وہ paste کس چیز کا ہوتا ہے اس paste کو matrix کا نام بھی دیتے ہیں اس matrix کے اندر دوسری طرح کے carbohydrates پائے جاتے ہیں like hemicellulose ہوتا ہے hemicellulose کی طرح کا ایک molecule ہے اور pactin ہوتا ہے جس کے بارے پہ ابھی ہم بات کر چکے ہیں جو galactoeuronic acid کا ایک polymer ہوتا ہے تو یہ different طرح کے pactin جو ہے وہ middle lamella میں بھی پائے جاتا ہے pactin جو ہے وہ primary cell wall کے اندر بھی پائے جاتا ہے but major component جو ہے یہ middle lamella کا ہے but again primary cell wall کے اندر مکشر ہوتا ہے اور اس مکشر کے اندر جو ہے وہ cellulose کی جو fibers ہیں وہ اس طرح سے criss cross پڑے ہوئے ہوتا ہے اچھا پہلی بتا چکا ہوں میں کہ primary cell wall ہے وہ adapted ہوتی ہے to growth تو جب تک جب تک cell اپنی maximum growth تک نہیں پہنچتا تب تک اس کے اندر secondary wall نہیں آتی primary wall ہی موجود ہوتی ہے کیونکہ یہ stretch ہوتی ہے اور یہ irreversible stretch ہوتا ہے جب یہ بڑھ جاتی ہے ایک بار تو پھر یہ دوبارہ سے اپنی previous position کے اندر نہیں آسکتے now یہ ایک چھوٹی سے diagram دی ہوئے ہیں یہاں پہ یہ cell کو دکھایا گیا ہے اب اگر اس کو آپ دیکھیں اندر سے تو this one یہ والی جو layer ہے this is the cell membrane یہ cell membrane ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ جو باہر والی layer آپ کو نظر آ رہی ہے یہ cell membrane ہے یہ جو باہر والی layer آپ کو نظر آ رہی ہے this is the primary wall اور ان دونوں کی درمیان میں جو آپ کو موٹی سے layer نظر آ رہی ہے green color کی جو layer ہے یہ secondary cell wall ہوتی ہے تو اگر آپ cell کے باہر سے اندر کی طرف جا رہے ہیں اب اس میں بیچ میں اگر آپ دیکھیں یہ جو black black نظر آ رہا ہے this is called middle lamella تو سب سے پہلے آپ کو middle lamella ملے گا جو کہ دو cells کو جوڑنے کے کام آ رہا ہے اس کے بعد باریک سی جو آپ کو یہ white color کی layer نظر آ رہی ہے this layer this is the primary wall اس کے اندر اگر آپ آئیں گے تو secondary wall نظر آئے گی اور اس کے سب سے اندر آپ نظر آئیں گے اندر آئیں گے تو cell membrane ملے گی آپ کو یہ یہاں پر فردر دکھایا ہوا ہے اس کو بڑھا کر کے یہاں اگر دیکھیں یہ center میں middle lamella ہے جو کہ دو cell کو جوڑنے کے کام آ رہی ہے یہ ایک cell ہے اس طرف اور یہ دوسرا cell ہے تو دونوں طرف یہ orange color کی جو ہے یہ primary wall ہے اس کے بعد primary wall کے اندر جو ہے وہ develop ہوتی ہے yellow color کی جو ہے یہ secondary cell wall ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ cell میں بنے لیا primary wall کے بارے میں بات ہوگی secondary wall کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ کہاں پائی جاتی ہے primary wall جو پائی جا رہی تھی وہ پائی جا رہی تھی middle lamella middle lamella باہر کی طرف اور cell membrane اندر کی طرف ان دونوں کے درمیان میں یہاں پہ یہ primary wall تھی اب یہ secondary wall کہاں پائی جائے گی تو secondary wall پائی جائے گی یہ primary wall ہے primary wall اور cell membrane کے درمیان میں یہاں پہ یہاں پہ secondary wall ملے گی تو آپ باہر سے اندر کی طرف جب آئیں گے تو پہلے middle lamella پھر primary wall پھر secondary wall اور پھر آپ کے پاس cell membrane آتی ہے تو it is found between the primary cell wall between the primary cell wall and plasma membrane ان دونوں کے درمیان میں پائی جاتے ہیں کون سے cells کے اندر پائی جاتی ہیں scleran قائمہ جو کہ dead cells ہوتے ہیں یہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو آپ کے parent قائمہ ہیں جو کہ living ہوتے ہیں اور جو colon قائمہ ہیں جو کہ living ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نہیں پائی جاتے ہیں the plant cell possession secondary cell wall they are generally dead اور یہ provide کرتے ہیں support تو یہ dead cells ہوتے ہیں جن کے اندر secondary cell wall والی لیئر پائی جاتی ہے اور یہ support کے کام آتا ہے اس کے reason میں نے بتایا تھا کہ secondary cell wall تب develop ہوتی ہے جب cell جو ہے نا وہ اپنی maximum maximum size کے اوپر یا maximum growth کر چکا ہوتا ہے کیوں because secondary cell wall ایک rigid structure ہے اور یہ further allow نہیں کرتا cell کو grow کرنے کے لئے کیا پائے جاتا ہے secondary cell wall کے اندر تو اس میں بھی cellulose ہوتا ہے اس میں بھی hemicellulose ہوتا ہے جو کہ primary wall کے اندر ہوتا فرق کہاں پر آتا ہے جو کیا چیز ہے جو اسے hard بناتی ہے تو وہ ہے lignin lignin ایک طرح کا compound ہوتا ہے جو کہ cement کے طور پر work کرتا ہے اور یہی responsible ہوتا ہے rigidness کے لئے یعنی جو secondary cell wall rigid ہوتی ہے primary نہیں ہوتی وہ ایک چیز جو کہ اسے rigid بناتی ہے حالانکہ دونوں کے اندر cellulose میں cellulose ہے بات وہ کیا چیز ہے جو کہ secondary cell wall کو rigid بناتی ہے تو وہ lignin ہے lignin کی وجہ سے secondary cell wall جو ہے وہ tough ہو جاتی ہے rigid ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے اور یہ support کے کام آتی ہے now the middle lamella یہ جو cementing layer ہے یہ کہاں پائی جاتی ہے تو یہ پائی جاتی ہے دو primary walls کے درمیان ہاں تو میں middle lamella کی بات کر رہا تھا middle lamella جو ہے یہ پائی جاتی ہے دو primary walls کے درمیان میں ٹھیک ہے یہ primary wall ہے ادھر ایک cell کی اور دوسرے cell کی یہ primary wall ہے ان کے درمیان میں جو ہے یہ جوڑنے کے لئے جو کام آئے گی وہ middle lamella ہے تو دو primary walls کے درمیان یہ پائی جاتی ہے دو ساس کو جوڑنے کا گام کرتی ہے اس کی جل لائک اس کے اندر کیلشیم اور مگنشیم کے سالٹس ہوتا ہے اور پیکٹن ہوتا ہے جو کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ گیلیکٹو یورانک آسٹڈ جو ہے گیلیکٹو یورانک آسٹڈ کے جو مولیکیولز ہیں ان کا یہ مکسچر ہوتا ہے now if you notice پچھلے سائنس ٹیٹ بٹس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ نمبر جو تھا وہ ہنڈرڈ تھا ساری ٹو ہنڈرڈ تھا یہاں پر جو نمبر دیا ہے وہ ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے اس کے کیا ریزن ہے تو پریویس سی جو بات ہو رہی تھی وہ رہی تھی پیکٹن کی ٹھیک ہے اس والے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بات ہو رہی ہے پیکٹک آسٹڈ کی تو یہ دو جو ہیں یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ چیزیں ہیں پیکٹک آسٹڈ جو ہیں یہ شورٹ چین مولیکیولز ہوتا ہے that is why اس پولیمر کے اندر تقریباً ہنڈرڈ کے قریب گیلیکٹویورانک آسٹڈ ہے تو شورٹ چین پولیمرز جو ہیں گیلیکٹویورانک آسٹڈ کے انہیں ہم پیکٹک آسٹڈ کا نام دیتا ہے اور جو لارج چین ہوتے ہیں جو بڑے مولیکیولز ہوتے ہیں like اس کے اندر 200 کے قریب مولیکیولز ہیں گیلیکٹویورانک آسٹڈ کے تو یہ والے جو پیکٹک آسٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے پیکٹن کا تو پیکٹن جو ہیں these are actually larger پیکٹک آسٹڈ اور جو شورٹر والے ہوتے ہیں انہیں ہم جسٹ پیکٹک آسٹڈ کا نام دیتا ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز ہم نے جو دیکھی کہ جو پیکٹک آسٹڈ ہے یعنی جس کے اندر کم گیلیکٹویورانک آسٹڈ کے مولیکیولز ہیں یہ بہت زیادہ ہائیڈروفلیک ہے اور یہ کیلسیم اور مگنیشم کے ساتھ سالٹس بناتے ہیں جو کہ انسولیبل ہوتے ہیں اور یہ بھی پائے جارے ہیں میڈل لاملہ کے اندر اور پرائیمری سیل وال کے اندر اور جو پیکٹن ہے وہ بھی پائے جارے ہیں میڈل لاملہ اور پرائیمری سیل وال کے اندر لیکن پیکٹک آسٹڈ جو ہیں they are very hydrophilic ٹھیک ہے یہ پانی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جبکہ جو پیکٹن ہے یہ لیس ہائیڈروفلیک ہے یہ اتنا زیادہ پانی کو پسند نہیں کرتے ہیں but they are still soluble in water یہ چھوٹا سا difference ہے پیکٹن کے اندر اور پیکٹک آسٹڈ کے اندر کی لارجر چینج ہوگا تو پیکٹن ہے like 200 کے قریب مولیکیون ہے تو یہ پیکٹن ہے and it is less hydrophilic اور پیکٹک آسٹڈ is the shorter chain molecules which are very hydrophilic so this is all about cell wall